السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں میں پیٹارہ کو بھر بھر کے لانت بیجوں گی اتنی یہ گھٹیا گلیچ عورت ہے اس عورت نے سیکنڈ میریج کا اس طرح سے وائٹی پہ تماشا بنا کے لے کر آئی تھی کہ آس تلک کے اس چیز کا وہ تماشا بنا ہوا ہے اور اس کے تماشا بنانے کی وجہ سے اس کا پورا کھاندان نیکہ کو لے کے اور میریج کو لے کے سیکنڈ میریج کو لے کے تماشا بنائی جا رہا ہے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈیڈی نے کس طرح کا تماشا بنایا اس کے بعد میں ان کے گھر میں بہت جنے نیتی طرح کا تماشا بنائے کبھی شارک کی سیکنڈ سادھی کی بات آئی ہے تو کبھی جو ڈیڈی کا سانڈو ہے اس نے سیکنڈ میریج کو لے کے اتنا بند وائٹی پہ مچا کے رکھا ہے تو کبھی نینہ کی سیکنڈ میریج کی بات آ جاتی ہے کبھی کس کی تو کبھی کس کی اور آپ دیکھو یہ کاشیف کو مطلب بیوز کے لیے یہ لوگ کتنا گر جاتے ہیں کتنا اپنے آپ کو یہ لوگ گرہ ہوا بتاتے ہیں اور اس کے اندر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ لوگ کس وجہ سے اور کیوں اتنا گر رہے ہیں لیکن یہ لوگ اسلام کو گندہ کر رہے ہیں اسلام کے حقوق کو گندہ کر رہے ہیں اس کے لیے اس چیز کے اوپر میں جرور بات کروں گی اور اس کا سارا گناہ سارا شرے ساری گالیاں ساری لانتیں میں پٹارا پہ بھیجوں گی کیونکہ یہ عورت نے ان گندے لوگوں کو ان گند کو اور اس گند کو لاک کے وائٹی پہ رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ سب جنہیں گٹر کے کیڑے اٹھوٹ کے وائٹی پہ آتے ہیں اور یہ گند دکھا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا اطلام گندہ ہے ہمارا اطلام خراب ہے اور ہم لوگ ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور یہ تو چلو سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو چھوڑ دو لیکن وہ سوچو کہ ان لوگوں کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے ایک بیوی سمالنے کے ان کی اوقات نہیں تھی سڑکوں کے سائیڈ میں سوتے تھے یہ لوگ اور کھانے کے لیے بھی ان کو سوچ سمجھ کے کھانا پڑتا تھا یہاں وہاں برطن دھو دھوکے ان کا باسی کھانا لال آ کے کھانے والے لوگ اب ان کو لوگوں نے اتنی سپورٹ کیے اتنی سپورٹ کیے کہ یہ لوگ ہیں اپنے ہی بھی بچوں کی جندگیاں خراب کر رہے ہیں جیسے کہ ایکزیمپل کے طور پہ آپ لوگ ڈیڈی کو دیکھ لو لے کر آیا اس کے سائیہ سینے پہ سوتن بٹھا دیا اور اس نے بھی دیکھی کہ جب پیٹارہ خود ہی آلا سکتی ہے ویوز کے لیے سوتن لاکے بٹھا سکتی ہے تو اتنے ویوز کے لیے جو انصاف بی بی فاطمہ ہے اس نے بھی ویوز کے لیے اپنے ہزبین کی شادی کروا دی اور سوتن لاکے بٹھا دی اور جو لوگوں نے ڈراما کیے وہ سکسیس بھی ہوا ویوز بھی آئے ڈالر بھی کمائے فنڈ بھی ملے جمین خریدے گولڈ خریدے سارا کچھ ہوا اب وہی چیز کو یہ کاشیف لے کے چر رہے نکہ والے دن کا اگر اس کا ویڈیو دیکھا جائے تو آپ لوگ پلیس ہی بھی پہ جا کے دیکھنا ان کو ویوز مت دو آپ لوگوں کے ویوز دینے کی وجہ سے ہی یہ گند لوگ کر رہے ہو تو مہربانی کرو آپ مجھے عشتہ کیا کرو جو بھی ویڈیو دیکھنی ہے میں وہاں پہ ڈالوں گی وہاں جا کے دیکھا کرو ان کو مت دیکھا کرو تاکہ یہ لوگ ہیں گند نہ کریں اچھے خاصے اس کو ویوز آ رہے ہیں شادی والے کانٹینڈ کو لے کے جو کہ فیک ہے ڈراما ہے اگر نکہ والے دن کا دیکھو گے جب وہ قبول بول رہا ہے تو اس کے اندر رمضان ہے رمضان قبول بول رہا ہے عورت کی آواز اس طرح کی نہیں رہتی ہے سائیڈ میں پٹارہ کا سسور بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہس رہے اب آپ لوگ یہاں سے میں نے آپ لوگوں کے ایک بات بتائی تھی اگر کہ آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پٹارہ کا جو سسور ہے وہ کاشیف کا سیکنڈ باپ ہے اور یہ کاشیف نے بھلے ہی ڈراما کیا ہے لیکن اس میں اس نے اپنی ماں کے نکہ کو ایکسپوس کیا پٹارہ کے سسور کے نکہ کو ایکسپوس کیا اس کی شادی کو ایکسپوس کیا اب جس طرح سے اس نے اس کو بٹھا کے رکھا تھا حالانکہ کاشیف کا سگا باپ جندہ ہے اور بھی رہتے دار ہے ماں پہ لیکن پٹارہ کا باپ ہی کیوں بیٹھا تھا کیونکہ وہ اس کا بھی سوتیلا باپ ہے اس حساب سے اس نے اس کو بٹھا کے رکھا تھا تو یہاں پہ ہوتا ہے پٹارہ کے سسرے کا بھی شادی ایکسپوس اور دوسری بات کہ وہ وہاں پہ بقائدہ ہس رہتا لیٹے لیٹے وہ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے رکھا ہے اور ہس رائے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ ڈراما ہے اور لوگ سمجھتے تھے اس کا سسور یا تو تھوڑا تھی پاگل ہے یا تو پھر اس کو بس ڈرتا ہے یا جو بھی ہے لیکن اس کے ویڈیو سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے سسور جت طرح کے پٹارہ کی امہ ہے ڈرامے باز گھٹیا عورت جو کہ پورا گند جانتے ہوئے پورا پورا گند میں سپورٹ کرتی ہے اسی طرح سے پٹارہ کا سسور بھی پورا پورا سپورٹ کرتا ہے اور گند میں پورا پورا ساتھ دیتا ہے اور وہ لیٹے لیٹے اور ہس رہا ہے وہاں پہ ڈنڈا ہلا کے ہس رہا ہے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ شادی نہیں یہ فیک ڈراما ہے لوگوں کو بے وقوق بنایا جا رہا ہے اور کبھی بھی نکاح میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے آدمی سے پوچھا جائے کہ نکاح قبول ہے اس کے بعد عورت سے پوچھا جائے نہیں پہلے عورت سے پوچھا جاتا ہے عورت کی اجازت لی جاتی ہے اگر کہ عورت بولتی ہے کہ یہاں نکاح قبول ہے اس کے بعد لڑکے کے پاس میں جاتا ہے کاری صاحب لیکن ان لوگوں نے الٹا بتائے اور ان لوگوں کو لگ رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر ہمارا دھیان نہیں جائیں گا اگر کہ پروپر نکاح ہوا ہوتا تو پہلے عورت کا نکاح ہوتا ہے بعد میں آدمی کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کے نکاح کی ویڈیو دیکھو گے تو اس میں پہلے کاشیف سے پوچھا گیا پھر رمضان سے پوچھا گیا اور پھر دوسری جو ویڈیو اس نے ڈالا ہے تو پیچھے اپنے بیٹے کو یا کسی کو بٹھایا ہے اور پھر رمضان کو سائٹ سے بائک لے کے نکالا ہے اور دکھا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ دیکھو آپ لوگ رمضان سمجھ رہے تھے رمضان نہیں یہی تو وہ رمضانی تھانی کا والے دین تُنہے رمضان کو ہی بٹھا کے رکھا تھا اور سیکنڈ دین تھوڑی دیر کے لیے تُنہے اپنے بیٹے کو بٹھایا تھا پیچھے بائک کے اوپر اور اس کے بعد میں جب تُو گھر میں گھوسا ہے اپنی ماں کے اپنے خود کے تب رمضان ہی تھا جب تُم لوگ اتنا گرما گرمی بتا رہے ہو کہ تُم لوگوں کو دھکے دے کے تمہاری بیوی بھگا رہی ہے جو کہ بہت چالو عورت ہے بے ہو سونے کا ڈراما کر رہی ہے اتنے آرام سے گیر رہی ہے آرام سے ہوس میں آ جاری ہے اس کے چہرے سے ڈپٹا نہیں ہٹ رہا ہے کتنا اچھے سے تم لوگ سارا پری پلین ڈراما کر رہے ہو کتنی اس کی عورت بھی چالو ہے وہ شانی بہت شانی ہے سچ میں بہت شانی ہے اور اس کے اتنے سب مطلب یہ سب کے بیچ میں کہ دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے بھگایا جا رہا ہے اس سب کے بیچ میں یہ دلہن کے جوتے چینج ہو گئے جب ان لوگ گھسے ہیں تو وہ ہیل والی سینڈل پہن کے رکھی ہے اور جب اس کی ساس کے ادھر دیکھو گے تو فلیٹ اس نے سینڈل پہنی ہے یا جوتا وغیرہ اس طرح کا پہنی ہے کیوں 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 کی رمضان کو سینڈل میں چلنے نہیں جمرا وہاں پہ اور وہ اس رمضان ہی تھا اگر آپ لوگ اس کی آواز سنو گے تو وہ رمضان تھا دلن کے بھیج میں اور یہ سارا کچھ کیا دھرہ کس کا ہے پٹارا کا پٹارا نے بہت اچھے سے رمضان کو خسرہ بنا کے بھیجی ہے تو ابھی وہ بیچ میں بھی یاد ہے آپ لوگوں کو تھوڑے دن پہلے جب میں نے کمیونٹی پہ پچھر لگائی تھی خسرہ بن کے تالیاں بجاتے پورے گاؤں میں پھر رہا تھا اور ابھی وہ خسرہ بن کے اس کی وائپ بن کے ایکٹنگ کر رہے مطلب پیسے کے لیے کتنا گیر رہے ہو کتنا جھوڑ بتا رہے ہو اسلام کو کس طرح سے گندہ کر رہے ہو اور جب وہاں پہ کلمہ پڑا جا رہا ہے تو یہ لوگ کی ہسی پیچھے سے آپ لوگ ہسی سنو اتنا ہس رہے اتنا ہس رہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ سیرف اور سریف ایک ڈراما تھا اور جس طرح سے نکاح کے ٹائم پہ یہ وہ لڑکے کو بول رہا ہے کہ آپ کو پوری پیمنٹ ملیں گی آپ کرو آپ کو پڑھاؤ آپ یہ کرو وہ کرو اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ سیرف اور سریف ایکٹنگ ہے اور جو آدمی بیٹھا ہے وہ موہ پہ مارکس لگا کے بیٹھا ہے اگر کہ ریل میں نکاح ہو رہا تھا تو اس کو موہ پہ مارکس لگانے کی کیا جرورت تھی تو یہ ساری چیزیں سب چیزیں اور اوپر سے آپ لوگوں نے ایک چیز کے پر اور دھیان دینا ہے تھوڑے دن پہلے رمضان جو بال لگا کے خسرہ بن کے تالیاں بجاتے گاؤں میں پھر رہا تھا وہی بال دلہن کے لگے ہوئے تھے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے فیک بال لگانے کی دلن کو کیا جرورت پڑ گئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اندر رمضان ہی تھا کوئی اور نہیں تھا رمضان تھا اور اگر کہ یہ سب اصل حقیقت تھی تو ایک بات بتاؤ یہ روڑ پہ چل رہا ہے یہ گھر میں انٹری کر رہا ہے اس کو نکالا جا رہا ہے یا یہ اپنی امہ کے گھر میں غصا ساری جگہ پہ کیمرہ کون پکڑا ہوا تھا نیکہ کے ٹیم پہ کیمرہ کون پکڑا ہوا تھا اور ایڈیٹنگ دیکھو جن کا فیس نہیں دکھانا ہے ان کے فیس کے اوپر بلر کیا گیا ایموجی لگایا گیا تو یہ ایڈیٹنگ کون کرتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا بیٹا کرتا ہے ایڈیٹنگ بڑا والا وہ کرتا ہے ایڈیٹنگ اگر کہ سچ میں ایسا کچھ ہوا ہوتا تو کیا کیمرہ لے لے کے ان کے آگے پیچھے گھوما جاتا کہ سارا کچھ کیا جائے پھر اس سے ڈالر کمائے جائے اور ایڈیٹنگ کی جاتی اس طرح سے لوگوں کے کس کے مو دکھانے ہیں کس کے چھپانے ہیں یہ سب کیا جاتا نہیں نا تو یہ سب کچھ ایک ڈراما ہے یہ گند کر رہے ہیں جان بوچ کے اور یہ کروانے والی یہ سکانے والی کون ہے پٹارا پٹارا اس نے یہ سارا گند شروع کیے وائٹی پہ اور وہی گند کو لے کے ابھی یہ لوگ چلے آ رہے ہیں اور ایک چیز کے پر گوھر کرنا کہ جب رمضان لوگوں کی باجو میں سے نکل رہے ہیں تو بقاعدہ وہ ہس رہا تھا صاف نجر آ رہا تھا کہ سارا کچھ پری پلانڈ کیا ہوا ہے چل ٹھیک ایک کاشیف ہم لوگ مان جاتے ہیں کہ تنہیں نا تیری جو شانی ہے نا اس کے ساتھ میں دھوکہ کیا تو اب تو شانی سے تیرا کوئی رسطہ نہیں ہے نا کیونکہ تجھے اس سے محبت نہیں ہے اس کے لئے تنہیں شادی کر لیا تو اب میں کروں گی شانی کا فیس ریویل تجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے نا شانی کے فیس ریویل سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ تیری اب وہ کچھ لگتی نہیں ہے تجھے اس سے محبت نہیں ہے اسی لئے تو تنہیں شادی کیا ہے نا اور کتنے بے شرم ہو تم لوگ کتنے گھٹیا ہو کہیں جا کے ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے اور آپ لوگ خود دیکھ لے نا کہ یہ سارا کچھ ہے نا ڈراما نکلیں گا یا تو لوگ یہ بول دیں گے کہ پرینک ہو رہا ہے یا تو پھر تھوڑے دن یہ سارا ڈراما چلائیں گے اور پھر جیسے پٹارہ دکھاتی ہے کہ وہ مائکے چلے گئی یہاں چلے گئی وہاں چلے گئی ارے ہاں آپ لوگوں کو ایک اور ڈراما تو میں نے یادی نہیں دلائی اکبر کی شادی یاد ہے ڈیڈی نے جو کروایا تھا اسی طرح سے کروایا تھا نا ایسے ہی لوگ جمع ہوئے تھے دولن بنی تھی باقاعدہ دولن کا فیس ریویل ہوا تھا یہاں تلق کے اس کو گھر پہ لائیا گیا تھا تو لوگ سوستے ہیں کہ بھئی کون اتنا کریں گا کپڑے خریدنا سینڈل خریدنا ہار خریدنا یہ سارا کچھ خریدنا پھر جانا نکہ کا پورا سیٹ اپ کرنا پھر وہ سارا کچھ کرنا کوئی نہیں کرتا ہے سچ ہوتا ہے تو ہی دکھاتے ہیں لوگ ایسے ہی سوستے تھے نا لیکن اگر اکبر کی شادی کو آپ لوگ یاد کرو تو بھئی ان لوگ کرتے ہیں ان لوگ ڈرامے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور ان لوگ ہے نا کھلی خود کو نہیں پیٹارا کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں کہ پیٹارا نے جتنی سیمپتی لی تھی نا اور پیٹارا نے جتنا کچھ دکھائی تھی شاید وہ ساجن ساجن تیری دولن سجاؤں گی والے لائب میں جتنا بھی کچھ تھا نا وہ سب پری پلین ڈرامہ تھا نکہ تو خیر اس نے کروائی تھی کاؤسر کا لیکن اس طرح سے دھوم دھام سے وہ لانے نہیں والی تھی وہ جا کے اس کو لے کے آتا اور یہ اپنے یار کے ساتھ نکل جاتی لیکن جب اس کو سیمپتی ملنے لگی نا تو اس نے پھر پورا اس کا بیدائی کا ڈرامہ کریٹ کر کے آڈینس کو دکھائی اور سیمپتی لی تو ان لوگ ہے نا کھلی خود کو نہیں پیٹارا کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہے تو ہم شاگر کون ہے ان کی پیٹارا اور یہ پیٹارا کے چیلے ہے جب پیٹارا اتنا پری پلین ڈرامہ کر کے لوگوں کو بیوقع بنا سکتی ہے تو ان لوگ نہیں بنا سکتے ان لوگ بھی اس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں اور ان لوگ پورا پری پلین کر کے یہ سب ڈرامہ کر کے آڈینس کو بیوقع بنا رہے ہیں لانت دھستیوں میں ان لوگوں کے اوپر اسلام کو ان لوگ گندہ کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں جو ہمارے ابھی کوئی سنت ہے اس کا مجاگ بنا رہے ہیں سچ میں ان لوگوں کو میں بولتی ہوں اتنا بھرا حشر ہوگا ان لوگوں کا کہ ان کی توبہ بھی ناقبول ہوگی انشاءاللہ اور آپ لوگ دیکھو گے جس طرح سے آج پیٹارا گر رہی ہے اس کا ڈاؤن فول چل رہا ہے اسی طرح سے یہ سارے کے سارے گڑر کے کیوڑے ایک دن وائٹی سے گائب ہو جائیں گے کوئی بھی نظر نہیں آئیں گا کب تلک کے تم لوگ یہ گند کر کے پیسے کماؤ گے ایک نہ ایک دن تو تم لوگوں کی اوقات تم لوگوں کو پتا چلیں گی نا قسم سے دیل ہوتا ہے نا کہ ان کے موہ پہ اتنی چپے لگانا چیئے اتنی چپے لگانا چیئے کہ ان لوگ موہ دکھانے کے لائک نہ آ رہے اگر کہ آج کل میں اس کتے نے اپنی اصل اوقات نہیں دکھائی اور اس سارے ڈرامے کو سچائی نہیں بتائی سب ڈرامے کی تو میں کل ویڈیو بناوں گی اس کے اندر میں شانی کا کروں گی فیس ریویل اور آپ لوگ دیکھ لینا کہ کس طرح سے اس کو آگ لگتی ہے کس طرح سے یہ نا تڑکتا ہے اور بھانکتا ہے اور یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کاشیب جو اپنی ماں کے گھر میں غصا نا وہاں پہ بھی اگر آپ لوگ گھر کو پورا یہ کرو گے نا پورا گھر کا معاینہ کرو گے نا تو اس کے اببہ کی گنچو کے اببہ کی چیزیں آپ لوگوں کو وہاں پہ نجر آئیں گی مطلب ان کے گھر میں جوان بودے جو بھی ہے نا ان کے نچڑے میں بڑا جور ہے مطلب کوئی بھی عمر میں ان کو شادیاں کرنی ہے اور کاشیب مردے ماتی ملے تماش بین اگر تُو شادی کر رہا تھا تو تیری اصل ماں باپ کو بلاتا نا تیری اس ماں کو لے کے جاتا تیری اصل باپ کو لے کے جاتا اور شانی تُو نے جتنا ڈراما کیے نا ایکٹنگ کیے اللہ کرے سچ میں کاشیب سادی کر لے اور تیری سانتی پہ لا کے نہ سوتن بٹھائے اور تیری بیٹیوں کے بھی چھانتیوں پہ سوتن بیٹھے تب تم لوگوں کو پتہ چلیں گا منوس ماریاں کدھر جا کے مر جاؤ کمینیوں چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہیں ویڈیو کیسی لوگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس